جناب فیلڈبوز کرسٹفر صاحب آپ کی میرے پاس یہ آئی ہے but you don't have 10 minutes or just have 2 minutes اس کے ہم لنبی بات آپ اپنی دو منٹ میں کنکلیڈ کریں گے every speaker will have 2 minutes to speak شکریہ جنابے سپیکر وقت ملے تو دیکھنا تاریخ کی کتاب میں پاکستان کو بنانے سوارنے میں ہم خاص تھے ہم خاص تھے نابے سپیکر میں آپ کو حلفن قسمن کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی مسیح آپ سرکار حضور پاک اور قرآن مجید بلکہ کسی بھی نبی پغمبر رسول اور کسی بھی مقدس کتاب کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا اگر کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے قانون مجود ہے کسی شخص کو یہ حق آصل نہیں کہ وہ خود عدالت لگائے حکومت پاکستان اور حکومت پہنجاب دن رات جہاں کلیٹوں کی زندگی کو آسان اور مفعوض اور حقوق کے تحفظ کو یقینی بنا رہی ہیں وہیں کچھ شہر پسند ناصر اپنے ذاتی مفعات حسد ذاتی لڑائی جھگڑے کو مذہبی رنگ دے کر آئے روز قتل عام و مسیح بستیاں چرچر جلائے جا رہے ہیں کلیٹوں کا جینا محال کر دیا گیا ہے مسیح لوگ اپنے آپ کو غیر مفعوض تصفر کر رہے ہیں جناب سپیکر پاکستان کے پرچم کے سبس رنگ کے ساتھ سفید رنگ بھی ہے جو ہمارا ہے اور بار بار اسے خون سے داگ دار کر رہے کیا جاتا ہے جسے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے یہاں میں اپنے مقدس ادارے عدلیہ کا بھی ذکر کروں گا گوجرہ شانتی نگر جوزف قنونی اور دیگر ماضی کے واقعات میں شفاق بنکواری کر کے ان واقعات کی وجہ انا لوگوں کے سامنے لائی جاتی اور تمام الزمان کو قرار واقعہ سزا دی جاتی تو آج جڑا والا اور مجید قنونی میں یہ کچھ نہ ہوتا بلکہ عدلیہ نے ملک دشمنوں کو لوگوں کو بار بار رہی کر کے بری کر کے ہم مسیحوں کی دلزاری کی ہے جناب سپیکر آپ سرکار حضور پاک کا مسیح قوم کے ساتھ تاریخی معدہ ہے جس میں مسلمانوں کو بھکم دیا کہ آپ مسیح قوم کے جان مال عبادت گاؤں کی حفاظت کریں گے بابا قوم بانی پاکستان قیز عظم محمد علی جناح کا فرمان اقلیتیں برابر کی شہری اور برابر کے حقوق دیئے اور ہماری جان مال عبادت گاؤں کی حفاظت کا ذمہ دیا آئین پاکستان انیس سو تیتر ہمیں تحفظ کی زبانت دیتا ہے میرے محبوب قائد میاں محمد نواشیو صاحب وزیر عظم اور وزیر اللہ صاحبہ اقلیتوں کو سر کا تار سمیتے ہیں باقی بھی تمام سیاسی پارٹیاں اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں جناب سپیکر پھر یہ کون لوگ ہیں جو آپ سرکار حضور پاک کے حکم کو بھی نہیں مار رہے بابا قوم قیز عظم محمد علی جناح کے حکم کو نہیں مار رہے آئین پاکستان کو بھی نہیں مار رہے میری دروہاست ہے پاکستان کے تمام اداروں سے کہ ایسے ملک دشمن ناصر کسی ریعت کے مستق نہیں ایسے واقعہ کے ملزمان کو قانون کے مطابق قرار واقعہ سزا دی جائے تاکہ اہندہ پاکستان میں ایسے واقعات نہ ہو سکیں پاکستان